السلام علیکم ناظرین میں زفر حسین فائیب آپ کی خدمت نے آج منفرد ویڈیو لے کر حاضر ہوں کہ ٹیکنالوجی پر بناتے بناتے بہت سکات انسان کفت کا شکار ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے بھی تو تھوڑی بہت زندگی میں چینج جانی چاہیے میں گزشتہ دنوں برڈ آئیوری اسلام آباد گیا بچوں کے لے کر اور یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہی تھی ہے کہ وہاں میں نے اپنے آپ کو کف ریلیکس محسوس کیا اور وہاں پہ سوچا کہ یہ جس چیز سے میں ریلیکس ہو رہا ہوں دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کے اور ہر قسم کی پریشانی یہاں کے دور ہو گئی تو کیوں نہ اپنے ناظرین کو بھی یہ چیز شیئر کر دوں جو یہاں پر نہیں آسکتے وہ بھی اس کو دیکھ سکیں تو ناظرین یہ ایک خوبصورت پارک سیڈی نے بنائے جہاں پہ دنیا جہان کے سرندے اکٹھے کیے گئے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک مور اپنا وہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے پنک کھلے بھی ہیں اور اس کی پر ہی رہے ہیں دیکھیں یہاں تمام بچے یہاں کھڑے ہو گئے تھے بچے نہیں بلکہ بڑے بھی کھڑے ہو کے اس کے انچائے کر رہے تھے یہ ایک انہی طرح پر بڑا ہی مسئول کن منظر ہوتا ہے جب پرندے ایک کھلے محول میں کدتی محول میں اپنے مرضی سے وہ ہاتھ بھی رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو بیگرون میں کبوتر بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی اپنی مسئلے پر رہے ہیں یہاں دیکھیں کہ یہ اپنا تلو ٹیپ چیز چل رہی یہ بھی ایک مرغابی کی قسم ہوتی ہے جو کہ غالبن سائیبیرین آتی ہیں یہ آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ گھروں میں آنے کبوتر دیکھ رہے ہیں اتنے موٹے کبھی نہیں ہوتے یہ دیکھیں کتنا موٹا اور خوب سے کبوتر کر رہے ہیں یہاں پر یہ بچی دیکھ کر اس کو انجائے کرتے ہیں یہ خوبصورت ایک کتالہ پنایا گیا ہے جس میں کہ مرغابیاں اور ہنس اور بطخیں انجائے کرتے ہیں آنے کرتے ہیں اپنے شکار دونتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بڑا بھی کچھ سے ایک کرندہ ہے غالبن افریکہ سے لہے جائے کیونکہ کتالہ ہے اور اس کا تھوڑا تھوڑا سخیز چونچ اس کی کیلی ہوتی ہے دیکھیں ناظرین کتنا ہی خوبصورت یہ رنڈہ ہے اس کو دیکھ کر حمین چلتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کہ اسلام آباد سے باہر ہیں کبھی اسلام آباد آئیں میرا مشاہ بڑ بری زیادہ یہ گا یہ خوبصورت پارک بنائے گئے جہاں پہ آکے انسان نے اپنی پریشانیوں دیتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ مور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اسے کے اکم میں سفید مور بھی ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ مور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے بطخ ہے جس کا سر پہ تاج بنایا ہے یہ بالکل سفید ہے یہ میں تحقیق نہیں کر سکا کہ کہاں سے لائے کوئی اچانک گیا تھا حقیقل یہ وقت چاہی ہوتا ہے یہ رنگ برنگی بطخے ہیں جن کو مغادیاں بھی کہا جاتا ہے ان کا گوشی بھر لسیز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی پی رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک فاختہ ہیں جو دنیا بھر میں اس کو امن کا نشان کا آجاتا ہے اور ہمارے علاقے میں اس کو کمرے بھی کھا جاتا ہے یہ بہت ہوتے چھوٹے آپ کو توتے نظر آ رہے ہیں یہ پانی پہ بیٹھے کھا رہے ہیں اور یہ اور مور آگیا ہے یہ نظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور آپ نے نسکی میں بیٹھا رہا اسے دنیا جانب دیکھتی کرنے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ خوبصور پرندہ بیٹھا رہے ہیں یہاں پہ پانی کے پاس اور جب ہم ناظرینے آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک یہ بڑا ہی جذباتی قسم کا اور محبت سے بڑھگپور ایک نظر ہے ملتا ہے ایک چھوٹا سا سکید آختا اور لبکی ہے کسید موسیقی یہ ہنس ہے ناظرین یہ دریازی کنارے پہ تالہ پہ کنارے پہ بیٹھے ہیں اپنے شستہ رہے ہیں یہ تین بکھیں اور یہ بیت اخواس یہ ہنس ہے اس میں ساتھ کھا کے کھڑی ہوگی وہ بھی اپنے آپ کو سستہ کریں موسیقی ملازم صاحب سے مزیدار منتظر یہ ہے یہ چھوٹی سی بتک ہے جس کو آپ مروبادی بھی کہہ سکتے ہیں یہ پانی میں ڈپ ہوتی ہے ڈپ ہو کے اپنے شکار تلاش کر رہی ہے پھر اپر آ جاتی ہے یہ بڑا ہی مسئول کو نظارہ کرنا ہے موسیقی 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 جب ہم اور دور جاتے ہیں ناظرین یہ دیکھئے کہ سکتا آپ کو خبوتر نظر آرہے ہیں فاختہیں نظر آرہے ہیں یہ خبانی کا درخت ہے کیونکہ بہار کی آمند آمند ہے اپنے آ چکے ہیں پھول کھلے ہیں بہر کوئی خوبصورت نظر آرہے ہیں یہاں پہ یہ ناظرین یہ دیکھیں کہ خبوتر بیٹھے ہوئے ہیں مرغادیاں بیٹھی ہوئے ہیں فاختہیں بیٹھی ہوئے ہیں موت رہے ہیں لوگ بکھر رہے ہیں اور بڑا ہی انجائے کر رہے ہیں میرا بھی مشواہ ہے کہ یہاں پہ اسلامباد میں رہتے ہیں جو ہی پرشیف لیں اسلامباد سے باہر ہوں سب ہی یہاں پہ سہر کرنے پرشیف لیں یہ وہی فاختہ جس پہ ہم خمرہ بھی کرتے ہیں وہ یہاں پہ ایک ٹینیز بٹھا اپنا اپنا کھانا تلاش کر رہا ہے چھوٹی کمپلوں میں سے اور جب ہم اور آگے جاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھے سکتے ہیں سکتے ہیں بیٹھے ہیں میں ہم چاہتے ہیں اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں دو خوبصورت رنگ برنگے افریکن توتے ہیں جو کہ اتفلیاں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ناظرین یہ اسی طرح باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں جلدی اللہ حافظ